سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا 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 گوڈ مارننگ میں راجی وابستی اسٹڑی ویدہ سیزی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو کلاس فور ککچھا چار کی سنسکرٹ کی پستک جس کا نام ہے سنسکرٹ سودھا سنسکرٹ سودھا کی سب سے پرتم پارٹ پرتیک سنسکرٹ کی پستک میں سر پرتم وندنا دی جاتی ہے وہ بندنا ہم پہلے اس کا عجین کریں گے اس کا عرط سمجھیں گے اور پراتح بندنا میں اس کا پیوک کریں گے تو چلیے ہم سب سے پہلے اس لوگ پڑھتے ہیں تو ہمارا اس میں پہلا اس لوگ ہے جس کا عرط ہے پہلی لائن کا عرط ہے تمیو ماتا تم ہی ماتا ہو چپتا تمیو تم ہی پتا ہو تمیو بندوش تم ہی بند ہو یعنی بھائی ہو سکھا تمیو اور سکھا یعنی مطر بھی آپ ہی ہو تمیو ودھیا تم ہی ودھیا ہو درگڑم تمیو درگڑ کہتے ہیں دھن کو تم ہی دھن ہو تمیو سروم مم دیو دیو ہے دیو تم ہی میرے سب کچھ ہو سبی دیو ہو تو یہ رہا سنسکرٹ کی پاٹھے پستک بندنا کا پہلا اس لوگ سبی بچوں کو کنٹسٹ کر لینا چاہیے تمیو ماتا چپتا تمیو تمیو بندوش چسکھا تمیو تمیو ودھیا رگڑم تمیو تمیو سروم مم دیو دیو اسی بندنا کا دوسرا سلوک سروے بھونت سکھنہا سروے سنت نرامیہ سروے بھدران پسینتو ما کسچت دکھ بھاگ بھاویت دیکھیں اس کا جو عرث ہے پہلی لائن کا سروے بھونت سکھنہ سبھی کے کلیانڈ کی کامنا کرتے ہوئے ہم پستک کا ادھیان پرارمب کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے پہلے سلوک میں بندنا ہو گئی ہماری دیو بندنا دوسرے میں ہم سماج ستھرکلیانڈ کی بھاونا کو پردرشت کرتے ہیں تو اس سلوک کا جو پہلا پہلے پنگتی ہے اس میں لکھا ہے سروے بھونت سکھنہ سبھی سکھی ہوں سروے سنتو نرامیہ سبھی نروگی ہوں انت میں سروے بدران پشنت سبھی دیکھنے میں بھدر ہوں ماں کسچت دکھ بھاگ بھویت کسی کو کیسا بھی ماں کسچت کسی کو کوئی بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے یہ ہماری بندنا ہے اور یہ بندنا کے دونوں اس لوگ آپ نے پڑے اب ہم پہلا دیا پرثمہ پاٹ پرارمب کرتے ہیں ہماری پستک کا جو پرثم پاٹ ہے وہ ہے ایک چتر پاٹ اس کا نام ہے چتر پاٹ یہ دہا آپ کا پرثم پاٹ اور یہ ہے چتر پاٹ یعنی کہ اس میں چتر بنے ہوئے ہیں اور چتروں کی ساہتہ سے سبھی کے نام سنسکرت میں ادھین کرنے کیلئے آپ کو بتایا گیا ہے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر چتر ہیں اور چتر کی ساہتہ سے ان کے نام اور ان کے ناموں کا ہندی میں ارث سیکھتے ہیں پہلا نام یہاں پر ایک توتہ بنا ہوا ہے اور توتہ کو آپ نے لکھا ہے شکہ یہاں پر آم بنے ہوئے ہیں ان کو سنکیت دکھو بنایا گیا ہے آم رانی یعنی بہت سے آم یہ آپ کا سوری بنا ہوا ہے تو سوری کو سنسکرت میں سوریہ کہا گیا ہے چھترم یہ کھیت ہے اس کھیت کو سنسکرت میں ہم چھتر کہتے ہیں اور یہ بیل ہیں دو بیل تو یہاں پر ان کا نام ہے ورش بھاو دو بیلوں کو ہم بیل کہتے ہیں ورش بھاو کہتے ہیں سنسکرت میں تین بچن ہوتے ہیں ایک بچن دو بچن اور باؤ بچن تو ان کے نام کے دوارہ ہی بہو بچنوں سے پتا چلتا ہے کہ کتنے پروس ہیں چٹکاہا یہاں پر بہت سے چڑیاں ہیں تو چٹکاہ چڑیاں ہو گئی اور چٹکاہا بہت سے چڑیاں کملانی یہ نہ سنکلنگ ہے نہ اسٹیلنگ نہ پولنگ نہ سزیب ہیں تو یہاں پر یہ بہت سے کمل کے پسپ ہیں تو پھول کمل کے پھول کا نام ہوتا ہے کملانی بہت سے مچھلیاں ہیں متسیاہ آکیر ماترہ ساتھ میں حلنت بھی ہے کلکا یہاں پر ایک کلی دی گئی ہے تو اس کا نام یہاں پر کلکا کہا گیا ہے اگلا نام ہے ورتکہ بدک کو ورتکہ کا نام دیا گیا ہے یہ پرکچ ہے پیڑ پیڑ کو ورکچ کہتے ہیں جو بڑا پیڑ ہوتا ہے اس کو ورکچ اور چھوٹے پادپ یعنی پودھے تو یہاں پر لگ بگ سبھی سبد آپ کو اس میں دیکھ چکے ہیں متسیاہ ورتکہ کملانی چٹکہ یہ آپ کا ورس بھو چھترہ اب ان سبد بھی دیکھتے ہیں بالکاہ یہ دیکھئے بالکاہ بہت سے لڑکیاں ہیں کرش کاہ ایک کسان ہے گرہے یہاں پر گھر دیئے گئے ہیں دو ہیں ایک سے ادھک ہے نا گرہے منڈوکا یہاں ایک میڑک ہے منڈوکا تو میڑک کو ہم کہیں گے منڈوکا یہاں پر سبد کے عرد کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے بچنوں کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا جیسے کی ایک بچن دو بچن اور بہو بچن اب کچھ ان سبد بھی ہمیں یہاں پر پڑھیں گے یہ پچھلے والے جو سبد تھے وہ گرامیڑ آواز سے گرامیڑ پریابار سے سببندت تھے اور یہاں کے جو سبد ہیں وہ شہری آواز سے سببندت ہیں تو پہلا جو سبد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ یہاں پر آپ کو دکان کا اچھتر دکھایا گیا ہے شاکا پڑاہ سبجی کی دکان آپڑک دکاندار گنجنانی پٹولہ کسمانڈہ آلوکانی مولکانی اس طرح سبجیوں کے نام پرول کو پٹولہ بولتے ہیں یاترنا یہاں پر ایک بس اسٹیسن کا درست دکھایا گیا ہے جو جانے جانے والے ہیں تو ان کو یاترنا کہتے ہیں یہ سوچالہ یہ بدھیالے کا درست ہے بالکا بچہ ہے سکچکا ادھیاپکا ہے نلکوپ نلکوپ ہے یہ دیکھیں والکا لڑکیاں جا رہی ہیں بالکا لڑکا سیو فلانی یہ دیکھو یہ بھی آپڑکا ہے یہ فل بکریتا ہے یہاں فل کی دکان ہے اس کی قدلی فلانی قدلی فل کہتے ہیں آپ کیلہ کو یہ آپ کہو گے قدلی فلانی شیو فلانی تو یہ جو برتنی ہے اس برتنی میں پہلے تو ہم سبد اور اس کا سنسکرط سبد ساتھ میں اس کے ارث کو بھی ارث میں آپ مکھ روپ سے ایک بچن دو بچن اور بہو بچن کا بھی دھیان رکھتے ہیں ان سبد جیسے کی سیامپٹ سبھی بدھیالیوں پا جاتا ہے بلیک بورڈ اس کو کہتے ہیں سکچکہ ادھیاپک ہو گیا ادھیاپکہ کے لئے سکچکہ اور یہ آپ کو بدھیال ہے کاریانم جو گاڑی ہوتی ہے اس کو کاریان کہتے ہیں اور بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کو بوسیانم بس کہتے ہیں ٹھیک بس اسٹینڈ بس اجدہ لکھا ہوا ہے بس استھانکم بس کے رکنے کا استھان یاترنہ تو یہ ہو گئے چترپاٹ پرتھم اس میں آپ کو گرامیڑ پرویس اور سہری پرویس دونوں کے بارے میں بیبین سبداولیوں سے پرچت کرایا گیا ہے اس کا ابھیاس کریے اب ہم ابھیاس کاری کرتے ہیں تو ابھیاس کاری میں پہلا جو ہے ہمارا ہے سبدا ارث کہا تھا گرہے یہ دو بچن ہے دو گھر برس بھاؤ بیل ہوتا ہے برشب اور برشبہ دو بیل آلو کانی بہت سے آلو کشمانڈا قدو ہو گیا پٹولا بہت سے پلول پنسہ کٹہل یاتنہ یاتریگن قدلی فلان کیلے نل کوپ ہینڈ پمپ یہاں پہ ہینڈ پمپ دے دیا ہینڈ پمپ سے دوگ سمجھ سکتے ہیں ساکہ پن سبجیوں کی دکان آپنک دکندار یہ رہا آپ کا بطکہ بطک اور گرجنانی گاجر بہو بچند پریورتت چلہا اس کو آپ بہو بچند میں پریورتت کریں گے بہت سادھاران سا طریقہ ہے بہو بچند میں پریورتت کرنے کا پہلے جیسے کہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہوا ہے ورس بھا سکہ لکھا ہے ادھاران کے لئے تو آ کا ڈنڈا بھی اس میں لگا کر کے اور حلنت لگا دیتے ہیں تو یہ بہو بچند ہو جائے گا جیسے آپ نے بنانا ہے ورس بھا ورس بھا آ کا ڈنڈا اور حلنت یہ ہو گیا ورس بھا سوچ نہیں لیکھنا آپ آ رہا ہے یہاں پر پٹول پفتک میں جیسے لکھا ہوا ہے پٹولہ تو وہ آپ کا ہو گیا بہو بچند مولکم یہ جو ہے برکچ تو برکچ کا آپ کا ہو جائے گا ورکچہ ورکچہ اور حلنت بڑی انگ کی ماترہ کرش کہا اس میں آ کا ڈنڈا لگا دیں گے تو یہ بھی آپ کا ہو جائے گا کرس اور کہا آ کا ڈنڈا اور پھر یہاں پر دو حلنت دو ویسرگ بولی آتی ہیں یہ مولکم تو یہ آنی لگا دیں گے تو مولکانی پستکانی کاریانانی ونانی اس طرح سے بنتا ہے سکچکا کیونکہ یہ دونوں ہی سبد سللنگ اور ستیلنگ ان کا بہو بچن منانا ہے ان کا ادھارن بھی یہاں پہ دیا گیا ہے سچٹکا اور چٹکاہ سکچکا سکچکاہ اس میں ہلند لگا دی دو بالکاہ کلکاہ لیککاہ ستیلنگ سبد ہیں یہاں پر انہی سبدوں کا پریوک کرنا ہے یہاں پر بالکاہ بہت سی لڑکیاں ہیں سبد آئے گا بالکاہ کیونکہ ایک بچن نہ ہو کرکے یہ بہو بچن ہے بالکاہ کم لم سمپل سبد ہے متسیاہ یہاں پر متسیاہ ہوگا ایک مچھلی ہے اور یہ ستیلنگ میں آتی ہے اب اگلا ہے ادھارنہ انسار پدان لکھتے ہیں ادھارن کے انسار پدوں کو لکھئے اس میں پلنگم بالکاہ تو پلنگم میں آپ کا چھات نہیں بالکاہ یہ بنا بالکاہ پہلے میں یہاں پہ آئے گا نفسک لنگم میں آپ کا پھلنگ آیا ہے اسی طرح سے ان جو سبد بچے ہیں گراہم یہ بھی آپ کا نفسک لنگ میں جائے گا متسیاہ یہ آپ کا اسٹری لنگ میں آئے گا پترم نفسک لنگ میں جائے گا آپڑکا یہ اسٹری لنگ میں آئے گا بالکاہ یہ پلنگ میں جائے گا سکھکا اسٹری لنگ میں آئے گا سوری یہ یہیں آ جائے گا اسٹری لنگ میں ورکچہ یہ نفسک لنگ میں جائے گا چھاترہ بھی اسٹری لنگ میں آئے گا اس طرح سے آپ ان کا بھی بھاجن کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیباد Thank you for watching Please like subscribe and get enable all the notification بہت بہت دھنیباد ویڈیو اچھے لگے چینل کو like subscribe کریں چینل کو آج جتنے بھی نوٹیفکیشن ہیں ان کو enable بھی کر لیں بہت بہت دھنیباد ویڈییو Denn